ہلو فرنڈز ورکم ٹو مائی چینل مائی نمیز راحل آج ہم بات کریں گے ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں تو آج میں ایک سٹیڈی پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا پیٹ کے جو گٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ آپ کے برین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اگر پیٹ اور برین کا کمیونیکیشن اگر خراب ہو جائے تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف اور موڈ سفنگ کی طرف لے جاتا ہے تو پیٹ میں اچھے بیکٹیریا ہونے بہت جروإ ہیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیٹ کے جو گٹ بیکٹیریا ہے یہ ویگرس نرف سے سیدھا برین سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں بیک بونز میں جو ویگرس نرف جاتی ہے تو وہ جو ویین ہے اس میں Two-Way Communication ہوتا ہے تو اس کیس میں 90% جو کمیونیکیشن ہے وہ پیٹ برین کے ساتھ کرتا ہے تو 10% جو کمیونیکیشن ہے وہ برین سے پیٹ کی طرف آتا ہے تو یہ communication ہوتا ہے good bacterias کی وجہ سے تو یہ good bacteria neurotransmitter بناتے ہیں جس سے communication ہوتا ہے جیسے dopamine ہو گیا gaba ہو گیا اور serotonin ہو گیا اور acetocoline ہو گیا تو یہ کچھ transmitters ہوتے ہیں جو یہ bacteria بناتے ہیں اگر ان کی کمی ہو جائے تو آپ کی life میں آپ کا mood swing ایسے ہوگا کہ آپ feel good نہیں کرو گے happiness نہیں آئے گی life میں stressful رہیں گے ہر ایک بات میں یا پھر آپ کام نہیں ہوگے انسائٹی سی high رہے گی تو یہ bacteria کی health پیٹ میں اچھی ہونا بہت ضروری ہے جو good bacteria ہوتے ہیں یہ fiber کھاتے ہیں جو آپ fiber intake کرتے ہیں vegetable سے تو ان کے اوپر وہ feed کرتے ہیں تو ان کے اوپر feed کرنے کے بعد وہ small chain fatty acid generate کرتے ہیں وہ small chain fatty acid جو ہوتے ہیں وہ almost 90% energy دیتے ہیں کلون میں اور کلون کی جو cells ہوتے ہیں ان کو 90% energy deliver کرتے ہیں even insulin کو maintain کرنے میں کام کرتے ہیں good bacteria اور اس کے ساتھ آپ کے جو gut کی لائننگ ہے اس کو maintain کرنے میں یہ gut bacteria کام کرتے ہیں تو gut bacteria اگر آپ کے کم ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کو depression کا یہ hidden cause ہے آپ جو مرضی medicine لے لیجئے وہ کام نہیں کرے گی جب تک آپ کے پیٹ میں gut bacteria ہم maintain نہیں کریں گے یہ gut bacteria maintain کرنے کے لیے آپ میں diet change کرنے پڑے گی آپ کو probiotic food زیادہ add کرنے پڑیں گے جیسے ہمارے کلچر میں ہے دائی لسی آپ پی سکتے ہیں اچار add کر سکتے ہیں different type of achars آپ کھا سکتے ہیں پھر کانجی آتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ try کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ regular probiotic supplement لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ سب سے اور important چیز ہے یہ آپ کو vitamin D کا supplement لینا ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ depression اور anxiety کے شکار ہوتے ہیں ان کو سورج کا بھی پسند نہیں آتا ان کو daylight پسند نہیں ہوتی ان کو اندھیری میں لینا اچھا لگتا ہے بند رینا اچھا لگتا ہے تو آپ کو vitamin D کا supplementation لینا پڑے گا اور vitamin D ایک environment create کرتا ہے bacteria اس کے لیے کہ وہ growth کریں ملکہ ان کی growth بڑھے تو vitamin D اگر آپ کی body میں کم ہے تو وہ environment ہی نہیں بن رہا کہ ان کو bacteria لگ کا level بڑھے تو vitamin D intake کرنا بہت important ہے تو یہ دو دن چیزیں آپ کر کے دیکھئے یہ کافی change آئے گا آپ جتنے مردی medicine لے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ان کے بقال بھی لے سکتے ہیں جیسا بھی آپ کرنا چاہیں تو آج کا topic آپ کو میرا کیا سا لگا آپ اس کو like کریے share کریے اور subscribe کریے میرا کیا نکھر بیٹھے شکریہ